بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو میں ہم لوگ نائن کلاس کانپیوٹر کا گیس پیپر دیکھیں گے پیارے بچوں یہ جو گیس پیپر ہوگا پچھلے پانچ سالہ پاس پیپر سے بنایا گیا گیا گیس پیپر ہے میں ایسے نہیں کہوں گا کہ فلان کوسٹن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے فلان کوسٹن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ جو گیس ہوگا ویڈ پروف کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا یہ کوسٹن کتنی دفعہ اگزائم میں پوچھا گیا ہے اور کس بورڈ کے پیپر میں پوچھا گیا ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنی ویڈیو کی کوالٹی کو بہتر کر کے ان کوسٹن کے ساتھ سکرینشارٹ لیتے رہنا ہے کہ یہ جو گیس پیپر ہوگا چیپٹر وائز گیس پیپر ہوگا ہر چیپٹر کا الگ الگ گیس پیپر ہوگا اب آتے ہیں گیس کی جانب چیپٹر نمبر وان انٹروڈیکشن انٹروڈیکشن آف کامپیوٹر کے جو موس سے موس امپورٹن شارٹ کسٹن ہے وہ آپ لوگ کے سامنے شو ہو رہے ہوں گے پیارے بچوں آپ لوگ ایسا کر لیں ویڈیو کی کوالٹی کو بہتر کر کے ساتھ ساتھ سکرینشارٹ لیتے رہیں پھر بعد میں آپ لوگوں نے ان کسٹن کو ایک دفعہ ضرور ریڈ کرنا ہے جو کسٹن آپ لوگوں نے سکیپ کیے ہوئے ہیں چھوڑے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے ان کسٹن کو اچھے طریقے کے ساتھ تیار کرنا ہے پیارے بچوں آپ لوگوں کو ان گیس پیپر کا دوسرا بڑا فیدہ یہ بھی ہو جائے گا کہ آپ لوگوں کو پتہ چاہ جائے گا ایکزیم میں کس قسم سے کوچھے آتے ہیں پہلا کوچھے ہیں دیجیٹل کامپیوٹر کی تاریخ کیجئے پیارے بچوں یہ جو کوچھے ہیں دوزار سولہ کے پاس پیپر میں پوچھا گیا ہے ڈیفائن ڈیجیٹل کامپیوٹر اس کے بعد جو کوچھے ہیں یہ بہت ہی اہم ترین question ہے یہ جو question ہے تین دفعہ ایکزیم میں پوچھا گیا ہے ڈیفائن ایلیکٹرونک ڈیٹا پروسنگ ایلیکٹرونک ڈیٹا پروسنگ کی تاریخ کریں یہ جو question ہے تین دفعہ ایکزیم میں پوچھا گیا ہے دوزار چودہ میں دوزار سولہ میں اور دوزار ستارہ میں بوٹس کے پاس پیپر میں یہ question پوچھا گیا ہے پیارے بچوں آپ لوگ ایسا کر لیں ان کوئسٹن کے ساتھ سکرین اشار لیتا رہی ہیں ٹھیک ہے ویڈیو کو پاس کر کے ساتھ ساتھ سکرین اشار لیتا رہی ہیں اب اس کے بعد ہے لانگ کوئسٹن لانگ کوئسٹن میں پہلا کوئسٹن ہے کمپیوٹر کی تاریف کیجئے اور کمپیوٹر کی درجہ بندی بیان کیجئے یہ جو کوئسٹن ہے دو دستارہ کے پاسٹ پیپر میں پوچھا کیا ہے ڈیفائن کمپیوٹر اینڈ ڈیسکرائب دی کلاسیفکیشن آف کمپیوٹر اس کے بعد جو کوئسٹن ہے یہ دو دفعہ بورڈ کے پاسٹ پیپر میں پوچھا گیا کوئسٹن ہے دوہزار چودہ میں اور دوہزار پندرہ میں انیس سو پچاس اور انیس سو ساڑ کی دہائیوں میں کمپیوٹر کی ترقیق کو بیان کیجئے اس کے بعد جو کوئسٹن ہے کمپیوٹر کی پہلی اور دوسری جنریشن کی وضاحت کیجئے یہ جو کوئسٹن ہے دوہزار اٹھارہ کے پاسٹ پیپر میں کوئسٹن پوچھا گیا ہے اس کے بعد ہے مینی کمپیوٹر اور مائکرو کمپیوٹر کی وضاحت کیجئے پیارے بچوں آپ لوگ ساتھ ساتھ سکنیشہ لیتے رہیں پھر بعد میں آپ لوگوں نے ان کوئسٹن کو ایک دفعہ ضرور ریڈ کرنا ہے بل فرض جو کوئسٹن آپ لوگوں نے سکپ کی ہوئے ہیں یا ابھی تک تیار نہیں کی ہوئے ہیں آپ لوگوں نے ان کوئسٹن کو اچھے سے تیار کرنا ہے یہ کوئسٹن جو ہے بورڈز کے پاسٹ پیپر میں پوچھے گئے کوئسٹن ہے یہ تھا فرس چپٹر اس کے بعد دیکھیں گے سیکنڈ چپٹر پارٹس آف کمپیوٹر چپٹر نمبر دو پارٹس آف کمپیوٹر یہ سب سے پہلے ہی ہے ایم سکیوز پورشن اس کے بعد ہے شارٹ کورسٹن پہلا کورسٹن ہے کمپیوٹر ہرڈ ویر کی تاریف کیجئے یہ کوئسٹن دوہزار سولہ کے پاسٹ پیپر میں پوچھا گیا کوئسٹن ہے اس کے بعد ہے کنٹرول بسٹ کی تاریف کیجئے یہ کوئسٹن دوہزار اٹھارہ کے پاسٹ پیپر میں پوچھا گیا کوئسٹن ہے ڈیفائن سسٹم بس سسٹم بس کیا ہے ٹھیک ہے اس طرح جتنے بھی یہ کوئسٹن ہے یہ سارے شارٹ کوئسٹن بہت ہی اہم ترین question ہے پیارے بچوں آپ لوگوں نے short question کا جو answer دینا ہوتا ہے to the point answer دینا ہے دو سے تیم lines کے درمیان آپ لوگوں نے ان answer کا ان question کا answer دینا ہوتا ہے زیادہ detail میں آپ لوگوں نے ہرگز نہیں جانا اپنے time کو ویسٹ نہیں کرنا ہے صرف انہی question کو آپ لوگوں نے attempt کرنا ہے جن کے answer آپ لوگوں کو اچھے طریقے کے ساتھ آتی ہیں short portion پہ آپ لوگوں نے اپنا time ویسٹ نہیں کرنا ہے ایک question ہے جو most important question ہے computer hardware اور software میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے اس question کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے کے ساتھ تیار کرنا ہے پھر اس کے بعد ہے long portion یہ long question آپ لوگوں کے سامنے sure ہوں گے ویڈیو کی quality کو بہتر کر کے ساتھ ساتھ سکرین شاہر لیتا رہے ہیں پھر بعد میں آپ لوگوں نے ان question کو تیار کرنا ہے صرف 10 سے 15 minute آپ لوگوں نے ان کو اچھے طریقے ساتھ read کرنا ہے نیکس چپٹر ہے input output devices input output devices چپٹر نمبر 3 یہ آپ لوگوں کے سامنے msqs show رہے ہوں گے یہ جو msqs ہے boards کے pass paper میں پوچھے گئے msqs ہے پیارے بچوں یہ جو gas paper ہوگا پچھلے پانچ سالہ pass paper سے بنایا گیا gas paper ہے چپٹر نمبر 3 کے شارٹ question آپ لوگوں کے سامنے شو رہے ہیں define input devices یہ اہم ترین question ہے 2017 کے اور 2018 کے boards کے pass paper میں پوچھا گیا question ہے output کا بھی question آپ لوگوں کے سامنے شو رہے ہیں یہ 2014 کے pass paper میں پوچھا گیا question ہے ان کو آپ لوگوں نے اچھے طریقے کے ساتھ تیار کرنا ہے define output input input یا اس طرح بھی پوچھا جگتا ہے difference between output and input devices اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے شو رہے ہیں question اور ایک اور question ہے جو most important question ہے یہ تین دفعہ boards کے pass paper میں پوچھا گیا question ہے پوچھا گیا question ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے ان کو ایک دفعہ اچھے طریقے کے ساتھ یار کرنے ہیں اس کے بعد ہے long question chapter number 3 ect 조롱 mount دستان امیتری اmedری موسیقا lik اور روم ری ایم اینڈ رو ایم اس کے بعد ہے لانگ کسٹن اس کے بعد ہے چپٹر نمبر فائیف نمبر سسٹم یہاں پر ہے شارٹ کسٹن چپٹر نمبر فائیف کے شارٹ کسٹن کسٹن ہے انفارمیشن سے کیا امراض ہے پیارے بچوں یہ جو کسٹن ہے یہ بورڈز کے پاس پیپر میں تین دفعہ کسٹن پوچھا گیا ہے انفارمیشن سے کیا امراض ہے دوہزار چودہ میں دوہزار سولہ میں اور دوہزار اٹھارہ میں پوچھا گیا کسٹن ہے اس کے بعد ہے لانگ کسٹن یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اپنا خیال رکھے گا ملتے ہیں